اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہے آلیان کی بردے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ بچوں کی بردے ہوتی ہیں نا تو بچے تو خوش ہوتے ہیں مابا بھی خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ان کا بچہ بڑا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی دے تو ابھی ہمارا آج کا کوئی خاص پلان تو نہیں تھا کیونکہ ویکن ڈے نہیں ہے منڈے ہے آج اور وہ سکول گیا وہ ابھی جا رہا ہے اپنی بردے والے دن بھی خیر اس نے بھی objection نہیں کیا ایزل آج میرے بیزی ہے کافی تو میں نے سوچا کہ چلو جی آج نہ بڑے جانا تو کہیں نہیں ہے تھوڑی سی اور اس کی بڑے خراب کر دوں خیر اس لئے کیونکہ میں نے سوچا کہ میں کےک بناتی ہوں خود سے چوکلیٹ کےک اور میں یقین کریں جو آون والی چیزیں ہوتی ہیں بیکری والی بیکنگ والی چیزیں ہوتی ہیں اور میں بلکل سفر ہوں لیکن آج سوچ رہی تھی ٹرائے کروں گی تو بنانا آئیں گی نا تو بس کوشش یہ ہی ہے اور کےک دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا بنا ہے آپ لوگوں نے وی� بھی کروں گی کہ اچھا بنا کےک اور سب کو پسند آجے خاص طور پر آلیان کو کیونکہ بیکری سے کےک تو ہر بڑے پر آتا ہے میں نے سوچا کہ کچھ یونیک کرتے ہیں کیا پتہ اچھا بھی بن جائے تو آج ٹرائے کروں گی اچھا بن گیا تو آگے بھی کوشش کیا کروں گی بناوں کیونکہ بیکنگ کی چیزیں نا مجھے کچھ خاص انٹرسٹ نہیں رہا ہوں لیکن آج پوری میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو بنا سکوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور جو جو چاہتے ہیں اور جو نیو میمبرز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کے سبسکرائب بھی کرتے ہیں چلے اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی ہو رہا ہے دوپہر ایک بجے کا ٹائم اور گھر اور کچھن اتنا میسی ہو رہا تھا نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے کام شروع کروں کہاں سے ختم کروں خیر سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ میں نے ارہم کو ناشتہ کروا کی ٹوشن بھی ہی دیا تھا کیونکہ میں نے کہا بھی یہ ٹوشن جائے تو میں ایزیلی کام کر سکتی ہوں دودھ پہلے نکال لیا تھا یہاں پہ ڈیفروسٹ ہونے کے لیے کہ یہ تھوڑا سہ نرم ہو تو اس کو میں بوائل کر سکوں علیان ابھی سکول سے نہیں آیا تھا میں نے کہاں اس کی آنے سے پہلے جتنے کام میں ختم کر سکتی اتنے کر لوں اور یہ تھا وہ سانچا بولتے ہیں شاید اس کو یہ میں لے کر آئی تھی کیک بنانے کے لیے تو یہ مجھے نہ بتا نہیں لانے کے بعد اسے لگ رہا ہے یہ بہت بڑا آ گیا ہے تقریبا میرے خیال سے اگر اس میں کیک بنیں گا تو دو پاؤن کا بن جائے گا اور میں نے کہاں اتنا بڑا وہ بھی فرس ٹائم میں لیکن میں نے کہاں چلو کوئی بات نہیں ایکسپیرینس نہیں کرنا ہے نا ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چنے بھی گوئے ہوئے تھے رات سے کیونکہ ابھی پہلے تو پلان تھا باہر کچھ کھائیں گے جا کر لیکن وہی ایز او جل جو میں نے پہلے کہا تھا ہزبن بیزی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ گھر میں کچھ بنا لیا جائے تو ابھی گھر میں تو ویلیبل تھے صرف یہ چنے پڑے ہوئے تو میں نے انہیوں کو بھی گوہ دیا تھا میں نے کہاں چلو یہی بنا لیتے ہیں جو باہر ڈینر کا پلان ہے وہ پاسپون کر دیتے ہیں وہ پھر کبھی چلے جائیں گے بچوں کو لے کر تو ابھی چنے ہی بھی گوئے ہوئے تھے ارحم ٹوشن چلا گیا تھا برتن بھی ڈھیڑ لگا تھا دھونے والا اور بھی مزید ہونے تھے میں نے کہاں ایک دفعہ ان کو دھولوں گی ارحم یہاں پہ دیکھیں کتنا گند مچا کر گیا ہے کھلونے وغیرہ سارے بھی کھے گئے تو وہ ٹوشن چلا گیا یہ بھی سمیٹنے تھے خیر میں نے سارا کچھ سمیٹا صفائی وغیرہ کی پھر میں خود نہ ہائی نہ آنے کے بعد میں نے آ کر نہ کالے چنے چڑھا دیئے تھے میں نے کہاں یہ تو پک دے اور ساتھ ساتھ نہ لیان کو بھی میں نے نہ کھانا وغیرہ کلا کے تو ٹوشن بھیج دیا تھا ابھی چنے جب تک میں نے پک رہی تھے ساتھ میں نے یہاں پہ نہ بیکنگ کا سمان بھی نکال لیا تھا کہ نہ کیک بنانا بھی ساتھ سٹارٹ کر دیتی ہوں تو چلے جی اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گرینڈر لیا ہے میں گرینڈر مہی ڈال کے یہ کر رہی تھی تاکہ یہ ایزی ہو جاتا ہے تو میں نے کیونکہ دو کپ مہدے کے ساتھ میں بنا رہی ہوں کیک اس لئے میں نے یہاں پہ چار انڈے لیا ہے روم ٹمپریچر کے آپ لوگوں نے انڈے لینے ہیں تھنڈے نہیں لینے اگر پریج میں پڑے ہوئے تو اس کو بائی نکال کے رکھ دیں تھوڑی در پہلے تو یہاں پہ جار میں نے انڈے لیے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کپ کی میرمنٹ ہے آپ نے ایک کپ پیسہ لے لینا جس کے مطابق آپ سب چیزیں شامل کر سکیں کیونکہ دو کپ مہدے کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اس لئے دو کپ ہی چینیس میں شامل ہوگی اور سادھی ون کپ اس میں جائے گا ہاف کونٹیٹی میں آئل جاتا ہے یہاں پہ میں نے نا وینڈر ہاف اس کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ ہی میں نے بنیلا ایسنس کا لے لیا تھا یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو میں نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا تھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ فلفی سا ہو جائے انڈے جو ہے نا بیچے فلفی سے ہو جائے اور سب سے جو شروع والا ہوتا ہے نا ہلکے والا جو گرائنڈر کا بٹن ہوتا ہے وہ دبا کر آپ نے کرنا ہے تو دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا فلفی سا اور گاڑا سا اس کا مکشر بن گیا ہے جو آپ نے بلکل بھی ویسٹ نہیں ہونے دینا جو تھوڑا سا جگ کے ساتھ لگا ہوگا نا اس میں دودھ ڈال کے تو اس کو بھی صاف کر لیں ضائع مت کیا کریں کوئی بھی چیز پیس ٹھیک ہے تو یہ ڈال کے اچھے طریقے سے دودھ کو اس میں مکس کر لیا تھا اس کے بعد آئی تھی ڈرائی انگریڈنٹس کی باری جس میں میں نے کوکا پاوڈر لیا تھا اور 3 ڈی بل سپون کوکا پاوڈر ہے 1 ڈی بل سپون یہاں پہ بیکنگ سوڈا ہے 2 ڈی بل سپون بیکنگ پاوڈر ہے یہ قوانٹی میں نے اس میں لیا ہے ڈرائی انگریڈنٹس کی پر پہلے اس میں ڈالیں گے میدہ جو کہ میں نے اسی کپ کی قوانٹیٹی کی حساب سے دو کپ لے لیا ہے میدہ وہ شامل کریں گے ساتھ ہی اس میں باقی کے جو ڈرائی انگریڈنٹس ابھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں کوکا پاوڈر بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر ان کو بھی شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ان کو چھان لیں گے چھاننے کے بغیر مت لیا کریں کیونکہ اگر اس میں میدے میں یا کسی چیز میں کوئی ہارڈ سے پارٹیکلز ہیں تو وہ آپ کے نکل جائیں تو اچھے طریقے سے میں نے اس دن سب چیزوں کو چھان لیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا بیرس تھا اس کو ہم لوگ پھینگ دیں گے اب ہم اس کو کریں گے مکسنگ مکسنگ آپ نے ایک ہی جو ڈریکشن میں اس کو کرنی ہے جس کو میرے خیال سے کٹن فولڈ جو ڈریکشن میں بولا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ لوگ اس طرح سے سیدھے اور پھر راؤنگ سیدھے اور پھر راؤنگ اسی ڈریکشن میں آپ لوگوں نے اس کی مکسنگ کرتے رہنا ہے تقریباً پانچ منٹ لگ جاتے ہیں اس کی مکسنگ ہونے میں لیکن آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے کہ آپ کو جب تک نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ بلکل نا کریمی سا ہو گیا ہے اور اندر کوئی بھی اس کے نا ببلت نہیں ہے اب آپ لوگوں نے یہ لے لینا ہے سانچا سانچیں کے اندر آپ نے لگا دینا ہے بٹر پیپر بٹر پیپر کو پہلے آپ لوگ اس کی حساب سے کٹ کر لیں چیک کر لیں کہ یہ پروپر اس کے اندر فٹ آئے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کرنی ہے آئلنگ پہلے اچھے طریقے سے ساری ساری پروپر آئلنگ ہونے چاہیے آپ لوگوں نے لازمی اگر جو بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے آج تک ابھی کیک نہیں بنایا ہے گھر میں بیکنگ نہیں کی وہ لوگ اس میتھڈ کو فولو کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ویڈیو تو بعد میں بنتی ہے لیکن ہم لوگ بنا کے کھا چکے ہیں اور ما شاء اللہ سے بہت ہی مزے کا کیک بنا تھا تو آپ لوگ جو نیو ہیں وہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جن لوگوں نے سٹارٹنگ میں کرنی ہے بیکنگ تو اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر پیپر اندر لگ چکا ہے اب اس کے اوپر دوبارہ سے آئلنگ کریں گے اچھے طریقے سے اور پھر جو آپ نے کیک کا بیٹر ریڈی کیا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں گے میں نے کیونکہ فرسٹم کیک بنایا ہے تو میں نے کچھ اپنی فرنڈ سے گائیڈنس لی تھی کچھ میں نے یوٹیوب زندہ باج وہاں سے دیکھا تھا لیکن آپ جتنے ویڈیوز دیکھ لیں جب تک آپ خود اپنے ہاتھ سے ایکسپیرنس نہیں کرتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی چیز اچھی بنا سکتے ہیں تو میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ پہلے میں خود ایکسپیرنس کروں گی پھر پتہ چلے گا ہم اچھی چیز بنا سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے اچھے طریقے سے جو بابلز ہیں ان کو ہتم کریں گے ٹیپ ٹیپ کریں گے اچھے طریقے سے جب تک آپ یہ کام کریں بٹر پیپر لگانے کا تب تک آپ دیشکہ رکھ دیں تاکہ دس منٹ کے اندر نہ وہ پری ہیٹ ہو جائے جیسے وہ پری ہیٹ ہو جائے گا آپ نے اپنا یہ مولڈ اس کے اندر رکھ دینا ہے پکنے کے لیے 40-45 منٹ کے لیے آپ کا کیک ریڈی ہو جائے گا جب تک کیک ریڈی ہو رہا ہے میں نے سوچا یہاں پر جس کے اوپر چوکلیٹ گناش پنتا ہے یا لیکوڈ چوکلیٹ ہوتے ہیں جو پر ڈلتی ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے جو کہ ٹھنڈا ہونا چاہیے اور آپ نے بھی چولے پر رکھنے سے پہلے ہی یہ سب کام کرنے ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے چینی میں نے یہاں پر 5 ٹیبل سپون لیا تھا جو کہ زیادہ ہو گئی تھی لیکن آپ لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں آپ لوگ 4 ٹیبل سپون لیجئے گا 3 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لیا ہے کوکو پاوڈر اور ساتھ اس میں شامل ہو جائے گا یہاں پر ہم لوگ کریں گے کون فلور ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لیا ہے اس کی تھکنس کے لیے تاکہ یہ جلدی تھک ہو جائے تو یہ سب چیزیں یہاں پر لے کے اچھی طریقے سے ان کی مکسنگ کریں گے کوئی بھی لمس نہیں رہنا چاہیے نہ کوکو پاوڈر کا نہ کون فلور کا اچھے طریقے سے جب آپ کو لگے نہ آپ کا مکس ہو گیا ہے پھر آپ اس کو چولے کے اوپر رکھیں چولے پر پکنے کے بعد جیسے یہ پکنا سٹارٹ ہوگا یقین کریں صرف دو منٹ لگتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں یہ لیتا ہے اس لئے آپ نے پکنے تک نے اس کے پاس ہی رہنا سار پر کھڑے رہا نہیں دو ادھا نہیں جانا تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کریمی سا بن گیا ہے یہ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا میں نے چک کے دیکھا تھا چکنے میں بھی بہت مزے کا تھا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم کول ڈاؤن ہونے کے رکھ دیں گے ابھی یہاں پر دیکھیں 45 سے 50 منٹس میرے خیال سے لگے تھے ایک گھنڈے کے قریب قریب ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے کسی بھی سٹک کی مدد سے آپ اس کو چیک کر لیں اگر آپ کی سٹک پلین آتی ہے تو سمجھیں آپ کا کیک ریڈی ہے بس مجھے تھوڑا سب افسوس ہی ہوا تھا کہ یہ پروپر پھولا نہیں شاید بیکنگ پاورڈر کی کونٹیٹی تھوڑی کم رہ گئی تھی لیکن کیک الحمدللہ بہت اچھا بنا تھا اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھئے یہاں پر پلیٹ سے بھی بڑھا کیک بن گیا مجھے لگا تھا لیکن پلیٹ سے بھی بڑھا ہو گیا تھا کیک ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا تھا بٹر پیپر کو آپ بہت ہی آرام سے اس کے پر سے اتار لیں اتارنے کے بعد بیننگ کے کیا تھا میں نے اس کے پر چینی کا شیرہ بنایا تھا تھوڑا سا وہ اس کے اوپر ڈال دیا تھا کہ اگر آپ کے کیک میں تھوڑی سی وہ کمی رہ گیا چینی کی کیونکہ میں نے چکھا تھا سائٹ سے مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سا میٹھا کم ہے تو میں نے اوپر سے شیرہ ڈال دیا تھا لیکن اگر آپ کی پروپر ہے تو آپ مت ڈالیے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ چوکلیٹ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا دیں گے اوپر بھی اور سائٹس پہ بھی ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے فیل کر لیں پروپر پلین طریقے سے یہ ہونا چاہیے اور مجھے اتنا اس طرح مزہ آ رہا تھا یہ کام کرتے ہوئے کیونکہ کیک اچھا بن گیا تھا جو مین ٹینشن تھی تو باقی کے کام بھی ایزلی یہ ہے کہ ہو گئے تھے تو چوکلیٹ میں نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا دی تھی اور اس طرح مجھے اتنے ہوشی ہو رہی تھی نہ کہ میں بتا نہیں سکتی اور مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے بنایا خیر برحال یہاں میں نے اوریو بسکٹ مگوایا مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اوریو بسکٹ کی کریم لیں اندر سے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو آون میں گرم کریں تو یہ آپ کے پاس وائٹ کریم آجے گی تو اس کے ساتھ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہی میری غلطی کہ میں نے زیادہ دودھ ڈال دیا تھا وہ پتلا زیادہ ہو گیا جو پھیل رہا تھا خیر میں نے کہا جلدی سے لکھ لیتے ہیں کچھ تو لکھ آئے گی نا کےکی تو میں نے جلدی سے اس کے اوپڑنا ہے بھی بردے آلیان لکھ دیا تھا سٹارٹنگ تو بڑی اچھی بھی لیکن جب وہ پھیل گیا نا تو پھر وہ زیادہ ہی پھیل گیا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس ٹائم نا ارحم کا ہاتھ نظر آ رہا ہو گا ارحم بلکل میرے پاس کھڑا ہے اور اس کو نا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا لکھ رہی ہوں تو میں نے کہا بیٹا آپ دونوں کے نام لکھ رہی ہوں کیونکہ بھی اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہز بر نے یہاں پر لاکے دی بھی تھی مجھے چوکلیٹ کیونکہ پہلے میرا موڈ تھا کہ میں کریم کے اندر چوکلیٹ ڈال کے نا تو اس کے ساتھ یہ بناوں گی اس کا چوکلیٹ گناش لیکن پھر میں نے بعد میں موڈ چینج ہو گیا تو جو چوکلیٹ پڑھی بھی تھی نا وہ پھر میں نے کےک کے اوپر اس کی ڈیکویشن کر دی تو یہ ہے ہمارا کیک ریڈی کیسے لگ رہا ہے آپ نے کمٹس میں لازمی بتانا ہے خیر بعد میں ہم نے سوچا کہ آلیان کی چھوٹی سی بڑھے سیلیبریشن بھی کر لیتے ہیں اب کیک بن چکا ہے تو تو گھر میں ہم نے شام کی ٹائم نہ تھوڑے سی سنیکس وغیرہ مقبالیا تھے تو ادھر آلیان کی بڑھے ہم لوگ کرنے لگے ہیں سیلیبریٹ اور آلیان کے ایک دیکھ کر بہت ہی خوشتہ اور اس سے ڈبل خوشتہ ارہم کیونکہ اس کو بھی فیلنگ آ رہی تھی کہ شاید اس کی بھی بڑھے ساتھ میں ہی ہیں ہی بڑھے ساتھ میں ہی ہیں کہ مرنی کے چیک د нат کے چوٹی سوہ نہیں ٹھائی ان کے چیئے کا ہی ہے ہی رہی ہے ہی ساتھ میں نہیں مزی جا اے لاوہ اے بابا جان کو کلا کرنے اور ہیں ہی ساتھ میں تمہارا ہے ٹھوٹی فالہ ہی ساتھ میں رہے ساتھ میں م Korea تھاں ہونہ سے ساتھ میں ساتھ میں ہی ہے ہمیں 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 ہے اللہ ڈس ویہ ہمیں 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 تباکتا ہے ہمیں 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 یہ رہن دھتا ہے تو کیک کٹیں کے بعد باری آتی ہے گفت کی کیونکہ بچوں کو اپنی سالگیرہ سیلبریٹ کرنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ گفت کیک کٹے گا یا لوگ آئیں گے یا نہیں ہو کر لیکن یہ ہوتا ہے کہ گفت ضرور آئیں گے تو آلیان نے تو نا دس دن پہلے سے نا دن گننے شروع کر دیا تھا کہ ممک کب برڈے آئے گی اور مجھے نا میرے گفت ملیں گے اور پاپا سے اس نے ڈیمانڈ ڈالی ہوئی تھی کہ میرے لیے نا آپ نے مونسٹر ٹرک لانا ہے ریمونٹ کنٹرول والا میں وہ ہی لوں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں برڈے آلیان کیا لیکن شور جونسہ نا وہ ارحم نے ڈالا ہے اور ارحم اتنا ایکسائٹڈ تھا اس کے پاپا اس کے لیے بھی چھوٹا سا مونسٹر ٹرک لائے تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے یہ بڑے والا ہی چاہیے جو بھائی نے لیا ہے اور فورا اس کا بیان چینج ہو گیا تھا وہ کہہ رہا تھا بھائی کی نہیں میری بڑھ رہا تو مجھے گفت دو خیر یہاں پہ ارحم نے بہت شور ڈالا بہت رونے لگ گیا تھا تو میں کروانے لگی اس کو چھپ آپ لوگوں نے تب تک کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے پسند آئی ہے تو کمنٹس لازمی کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور سپیشلی میرا کیک کیسا لگا نیو میمبر چینلوں کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ کوشش کروں گی آگے بھی اچھے اچھے ویلوگز آپ کے لئے لاتی رہوں تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ایسے ہی پیار دیتے رہیں اللہ ریگبان اللہ حافظ